موتھوٹ فائننس اس نے نتیجے پیش کی اپنے ویس ویکنڈ پر اور آئیے ہمارے ساتھ کارکرم میں شامل ہو رہے ہیں کمپنی کے مینجنگ ڈیکٹر جورز ایلیکزنڈر موتھوٹ صاحب ان سے بات کریں اس سے پہلے ایک بار میں آپ کے سامنے نتیجے رکھ دوں سٹینڈالون بیسیس پر یہ ریجلس ہیں آپ کے سامنے انکم تین پرسنٹ بڑھ کر آئیے اٹھائیس سو بیتر کروڑ کے آس پاس پروفٹ چار پرسنٹ بڑھ کر آیا ایک ہزار انتیس کروڑ نیٹ انٹرس مارجن تھوڑے سے گھٹے ہیں تیمہی در تیمہی یہ بتا رہا ہوں تیمہی در تیمہی بڑھے ہیں سال در سال تھوڑے سے گھٹے ہیں اور گروس این پی کوٹر آن کوٹر بیسیس پر بڑھ کر آئے شاید ہم کنیکشن ان سے چس درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایک بار ان سے اور نتیجے پر ہم مختار سے باتچیت بھی کریں گے مطور سر کیا آپ میری آواز سن پارے ہیں سر آواز سن رہا ہے آپ کو دکھائی نہیں دیتے اچھا نائی سر میں آپ کو آرام سے دیکھ پا رہا ہوں ایک دم پرفیکٹ ہے سر بتائیں آپ کو نہیں دکھائی دیتے رہے ہیں سوری لیکن چنتہ نہیں کریں سر آپ بس ایسے ہی سامنے جیسے دیکھ رہے ہیں نا بیسے دیکھتے رہے ہیں بولتے رہے ہیں ایک دم پرفیکٹ لگ رہے ہیں سر آپ اچھا بتائیے کیسا رہا یہ قوارٹر قوارٹر تو اچھا تھے مگر اس قوارٹر میں گروہ کم تھے مگر بسنس وغیرہ ویسے تو ٹھیک تھا ڈسبرسمنٹس ٹھیک تھا کچھ ریپیمنٹس جیادہ آگے جیادہ کرنا پڑا اس لیے تو گروہ نہیں اچھا سر یہ بتائیے کہ یہ اچھا نکسے گروس لیول پر نپی کیوں بڑھیں کورٹر کورٹر کوئی خاص بجے سر گولڑ گولڑڑ کمپنی میں نپس کا کوئی اثر نہیں ہے کوئی فارق نہیں پڑتا ہے جو نپی ہے اس کا گول ہمارے پاس ہے اس کا صرف مطلب کسٹمرز کو دو دین مہینے کے زیادہ ٹائم دیا ہے بس آپ نے جو پچھلے کورٹر میں جو ایک 1.85% جو دیکھا تھا وہ تو کورٹر 3 میں وہ ختم ہو گیا یا نپٹا گیا ابھی تو آگیا ہے نیا والا تین مہینے کے بعد وہ بھی نپٹا جائے اچھا کسٹمرز کو ٹائنگ دیتا ہے بس اس میں کوئی ہمیں loss ہے ہوتا ہے بینک جیسے معاملہ نہیں ہے بینک جیسے معاملہ کیونکہ آپ کے پاس بس وہ کتنا 30% تو رہتے ہی نا کشن ساتھ 25% تو فرائز کا کشن ہے اور اوپر سے اب تو گول کے دام واپس بڑھ رہے ہیں تو گول کے دام بڑھنے سے بھی آپ کو فائدہ ہوتا ہے ساتھ تھوڑا مطلب کشن بڑھ جاتا ہے نہیں ہمیں کوئی اتنا کوئی فائدہ ویسا نہیں ہے مانکہ کسٹمرز کو اچھا ہے اور جو کسٹمرز کو گولڈ ہم آکشن کرنا پڑے گا اس میں ہمیں بس جانا ریلیشن کرے گا تو ہم واپس دیتا ہے کسٹمرز کو ٹھیک بات ہے ہاں مدھا آپ کا جتنا لینا نکلتا ہے اتنا لے لیا زیادہ پیسہ ہے تو واپس ان کو دے جائے رائٹ سر ہاں جی ہاں جی ملکو ٹھیک بات ہے اچھا سر آپ کی جو میں ایک اور ڈیٹا دیکھ رہا تھا بڑا انٹرسنگ دیکھ رہا تھا کہ آپ کا ہر ایک برانچ سے جتنا آپ گولڈ ڈون دیتے ہیں وہ دیبے 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 میں بڑھ رہا ہے دیسمبر میں بھی لگ بھگ کریبن کریبن 11.75 کروڑ جتنا پہنچا ہے ہر برانچ سے آپ کا زیادہ بزنیس آئے اس کے لئے کیا پلان ہے اور کیا ٹارگٹ آپ نے رکھا کہ پر برانچ کتنا بزنیس ہونا چاہیے ہمارا کو ٹارجٹ ہم سوچے گا تو ہر برانچ 25 کروڑ 30 کروڑ کرنا پڑے گا اس کا ہے اس جگہ میں گولڈ ڈون کا ڈیمین ہونا چاہیے کسٹمرز کو لینے کا من ہونا چاہیے اور بزنس وغیرہ بھی ہونا چاہیے ہر ہمیشہ کبھی کبھی کوئی کوئی برانچ بہت اچھا ہے جس میں 30 25 40 50 تک کچھ لوگ کچھ برانچ ہو جاتا ہے اس کو طرح بہت چیز کے اوپر ڈیپن ہے مگر ہمارا اچھا ہے سب 25 35 کرنا ہے سر آپ کے ایمپلوئی جو سن رہے ہوں گے وہ سوچوں گے سر کیا انٹریو دے رہے جا کر پچیس سے تیس ٹین گناہ میں کام کرنا پڑے گا نہیں نہیں اس میں کوئی کام نہیں ہے اس میں کام نہیں جب بسیرس پڑے گا تو ہم ایمپلوئیس کو زیادہ ایمپلوئیس دیتا ہے چھوٹا پرانچ میں تین چار ہے چھوٹا پرانچ میں تس پندرہ ہے پرفیکٹ بلکل ٹھیک بات ہے اچھا سر لگ بک تین ہزار کلوڑ کا آپ کا سیل سے کوٹرلی ٹھیک ہے کتنا گولڈ لون سے ہے کتنا نون گولڈ لون دوسرا جو آپ مائیکرو فائننسنگ بھی تھوڑی بہت کرتے ہیں ہاؤزنگ فائننس بھی تھوڑا کرتے ہیں تو وہ دونوں بیجنس کا کتنا پورشن ہے اور ادھر کیسا کام کچھ چل رہے ہیں بہت کام ہے جی وہ تو صرف ہمارا 99 پرسنٹیج پروفیٹ ہوتا ہے اچھا ٹھیک بات ہے نمازہ میکسیم بیجنس یہی والا ہے اچھا سر جی بتائیں اب بیجنس کا 90 پرسنٹ ہے فکر پروفیٹ پور 99 پرسنٹ ہے اچھا پروفیٹ کا ہے ٹھیک ہے اب آگے کیا پلانس ہے یہ والا قوارٹر جو اب مارچ والا ہے اس میں کیا سین دیکھ رہا ہے بیجنس کیسا دیکھ رہا ہے سر اس میں تھوڑا بیجنس بڑھ رہا ہے جنوری میں بیجنس بڑھ رہا ہے فیبروری مارچ میں بھی بڑھے گا اور کوئی اولڈ لونس بھی ہے جو ریلیس کرنا پڑے گا وہ دونوں ہو جائے گا اس کوارٹر میں تھوڑا بیجنس ملے گا تھوڑا گروت ملے گا ٹھیک بات ہے تو چلی تو یہ ہے آپ کے لئے تھوڑا سا بیجنس امپرو ہونے کے آثار بھی ہے اور جو بازار کو تھوڑا سا چنتہ تھی کہ ایک دم سارے گروس لیول پر این پی اکیوں بڑھ گئے کوارٹر ان کوارٹر وہ بھی مطور سر نے کہہ دے کہ چنتہ کی بات نہیں اگلے کوارٹر میں یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تھنکیو سار دنیواد آپ کا سمیہ دیا آپ نے اور اپنے نتیجوں پر ڈیٹیل میں ہمارے دشکوں سے بات چیت کی تھنکیو سار